سلام علیکم بارشوں کا موسم ختم ہو گیا ہے اور اگست کا مہینہ بھی گزر گیا ہے تو میرے پرندے کافی گندے ہو گئے تھے تو جب ایسا کبھی آپ کے پرندوں میں بھی ہو یا عموماً گرمیوں میں تو آپ اپنے پرندوں کو ایک ایسا برطر ضرور پروائیڈ کریں جس میں پرندے خوشی خوشی نہا لیں کیونکہ جو کبوتر کا پرندہ ہے یہ کسی بھی بلڈ لائن کا کوئی بھی کبوتر ہوگا وہ بہت شوک سے نہاتا ہے تو یہ میرا برطن چھوٹا پرڈا ہے اور کبوتر اتنے خوشی سے اور اتنے مزے سے نہا رہے ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں ہے تو ہلکی ہلکی دھوپ ہے آج موسم تھوڑا سا ساف ہوا اور میں نے اپنے کبوتروں کو یہ پانی پروائیڈ کیا اور یہ ما شاء اللہ بڑے خوبصورتی سے نہا رہے ہیں کچھ نہا کے اپنے بالوں کو سیٹ کر رہے ہیں اور کچھ ابھی نائیاں نائیاں کر رہے ہیں تو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورتی میرے پاس یہ لکے کا بہتر ہے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کا پرینداز زیادہ خوش رہے گا آپ کی ایوی میں زیادہ اسے محول ملے گا تو وہ زیادہ اچھی بریڈ کرے گا اور زیادہ اچھی بریڈ کرے گا تو آپ کو زیادہ پروفٹ ہوگا یہی ایک چھوٹا سا مقصد ہوتا ہے اپنے پریندوں کو خوش رکھنا اکثر ہم نے کینچیز اسٹریلین اور پیرٹس ویرہ رکھتے ہیں ان کو محول تھوڑا سا گرینری پسند ہوتی ہے تھوڑا سا یہ تو ہر پریندے کو پسند ہے لیکن تھوڑا سا ان کو چھپا کے رکھنا ان کا تو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ہر پریندہ زیادہ چھپ کے بریڈ زیادہ بہتر کر لیتا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ انسانی نظر نہ پہنچے اسی جنسلے میں آپ اپنی ایوڈی کا جو ہول ہے وہ بھی اثر رکھیں تھوڑا سا ڈبے چھپے ہوں آپ کی نظر کم پڑے اس پر اور یہ پانی ضرور پروائیڈ کریں کیونکہ پانی جب آپ پروائیڈ کرتے ہیں ہر پھر ایک بار نہاتا ہے اور پھر زیادہ فریش ہوکے زیادہ مسٹی کرتا ہے اپنے بالوں کو سیٹ کرتا ہے اپنی ایوڈی میں اپنے ہونے کا انسان پیدا کرتا ہے کہ میں اس ایوڈی میں ہوں تو جو مادی ہوتی ہے وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے اسی میل کی طرف تو یہی ایک تھوڑا سا پیغام تھا آپ کی طرف دینا کہ آپ اپنے پریندوں کو پانی ایسے ضرور دیں اور پانی اگر آپ ایسے رکھتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کے اندر ایسی کچھیز ملا دیں کہ جو ان کی جرہ سے ان کو ختم کر دیں اس میں آپ کے پاس ڈیٹول سمال کر سکتے ہیں یا ایسی میڈیسن جو ان کو پیٹ میں جا اور ان کو نقصان نہ دیں کیونکہ کئی باری اپنے جو تیون سے اپنے بالو ایرہ سارٹ کرتے ہیں تو ان کے موں میں بھی پانی جاتا ہے اگر کوئی ایسی ترطیب ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ یہ پانی نہ پیئے ڈیٹول تھوڑی سی مقدار میں ڈال دیں تاکہ ان کے جرہ سے میں ہے وہ ختم ہو جائیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کچھ پانی میں میڈیسن ملتی ہیں جو ان کے میں جوئے ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں لیکن بس تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ پیئے نہ جائیں تو اسی طریقے سے آپ ان کو دے سکتے ہیں تھوڑا سا کھلا برتن ہو پانی کی گہرائی تھوڑی کم ہو یہ نہ ہو کہ کہیں کبوتر اندر ڈوب کے ہی مر جائے آپ کا تو یہ دیکھیں ہلکا ہلکا آگے سے گندہ ہویا جب یہ اپنے بالوں کا ساپ کریں گے تو یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے تو یہی میں نے سارے اپنے پریندوں کو دیا ہے اب کچھ انتظار میں ہے کہ کب بھی پانی کا ان کا نھانا ختم ہو یہ ان کے لئے ایک سوئی پھول ہے اور ان کا بھی نہیں دل کرتا کہ ہم سوئی پھول سے باہر آجیں تو ماشاءاللہ بہت ہی دھوک ہلکی ہلکی نکلی ہوئی ہے کتنا خوبصورت مندر ہے اپنے پروں کو سیٹ کر رہے ہیں آپ بھی پریندوں سے پیار کرتے ہوں گے ایسے ہی چینل میں اور بہت ساری ویڈیو ہیں جو آپ دیکھ کے اپنے پریندوں میں اس چیز کے ایڈیشن کر سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک مکھی کا جوڑا ہے پتہ نہیں کیا بریڈ ہی کر رہا تو آپ تھوڑا سا دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے تو مجھے تو حرکتوں سے یہ میل فی میل ہی لگتے ہیں لیکن یہ میرے پاس ابھی بریڈ نہیں کر رہے ہیں تو محول دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح یہ انحالیں خوش رہیں تو بس یہی ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کے چینل کو شیئر کر دیں اور ہلکا سا سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی نوٹسکیشن آپ کو ملتے رہیں تمام دوتوں سے